بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب یقینا خیر و آفیت سے ہوں گی آئیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس ریکال یور میموری پریویس لیکچر میں ہم ایکسرسائز کے ایم سی کیوز ہی کو ڈسکس کر رہے تھے اور آج کے لیکچر میں ہم ان ایکسرسائز کے ایم سی کیوز کو ختم کرنے جا رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ابتدائی دس ایم سی کیوز کے بعد بقیہ ایم سی کیوز کیا ہیں ان کے سوالات کیا ہیں اور صحیح جوابات کیا ہیں سٹیٹمنٹ دی گئی ہے وہ کونسی جگہ ہے وہ کونسی بلڈ ویسل ہے کہ جہاں پر ایکسچینج آف میٹیریل ہوتا ہے بیٹوین بلڈ اینڈ باڈی ٹیشوز جسم کے ٹیشوز اور خون کے درمیان آئیے چار آپشنز کو انیلائز کرتے ہیں آپشن اے آرٹریز آپشن بی ہے وینز اینڈ آپشن سی کیپیلریز جبکہ آپشن ڈی آل آف تا ابو دیئر سٹوڈنٹس ریکال یور میموری ہم ڈسکس کر چکے ہیں بلڈ ویسلز کو ڈیٹیل میں اور ہمیں معلوم ہے کہ بلڈ ویسلز تین طرح کی ہوتی ہیں آرٹریز وینز اینڈ کیپیلریز آرٹریز تین لیئرز پر مجتمع ہوتی ہیں وینز بھی تین لیئرز پر مجتمع ہوتی ہیں جبکہ کیپیلریز سنگل سیل تھک بلڈ ویسلز ہیں دیئر سٹوڈنٹس آرٹریز کا کام دل سے خون لے کے آنا ہے جسم تک پہنچانا ہے وینز کا کام جسم سے خون اکٹھا کر کے دل میں لے کے جانا ہے جبکہ کیپیلریز کی بات کی جائے ان کا بنیادی کام ایکسچینج آف میٹیریل ہے بلڈ اور باڈی ٹیشوز کے درمیان آئیے چار اپشنز کو دیکھتے ہیں چار اپشنز ہم نے ڈسکس کی ہیں اور اس میں سے کریکٹ اپشن ہے اپشن سی کیپیلریز کا کام ایکسچینج آف میٹیریل ہے بیٹمین بلڈ اور باڈی ٹیشوز آپ ٹک کریں گے اپشن سی پہ آئیے دیکھتے ہیں نیکس ایم سی کی کوئیسن نمبر ٹویل فالوئنگ اس ٹائپ آف لیوکو سائٹ آپ کو چار اپشنز دی گئی ہیں اور پوچھا گیا ہے بتائیے دی گئی اپشنز میں سے کون سی اپشن لیوکو سائٹ ہے ریکال یور میموری بلڈ سیلز کے بارے میں ہم پریویس لیکسز میں ڈسکس کر چکے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ بلڈ کی کمپوزیشن میں 55% پلازما ہے 45% سیل اور سیل لائک باڈیز ہیں سیل لائک باڈیز کی بات کی جائے تو وائٹ بلڈ سیل کا دوسرا نام لیوکو سائٹس ہے اور لیوکو سائٹس یعنی وائٹ بلڈ سیل کی دو ٹائپس ہیں ایک کو گرینیولو سائٹس کہتے ہیں اور دوسری قسم کو ایک گرینیولو سائٹ کہتے ہیں ان کی آگے فردر ٹائپس ہیں بیسو فل ہے ای او سنو فل ہے نیوٹروفل ہے مونو سائٹ بی اینڈ ٹی لیمفو سائٹ ہے آئیے چاروں اپشنز کو ایک ایک کر کے انیلائز کرتے ہیں ا اپشن لیمفو سائٹ بی اپشن ا او سنو فل سی اپشن ہے مونو سائٹ اور دی اپشن ہے all of these dear students یہ چاروں اپشنز کو اگر آپ انیلائز کرتے ہیں لیمفو سائٹ ای او سنو فل مونو سائٹ اور all of these اس میں سے دی اپشن کریکٹ ہے کیونکہ دی گئی تینوں اپشنز ٹھیک ہیں اور یہ تینوں وائٹ بلڈ سیلز کی ٹائپس ہیں dear students next mcq question number 13 valves to prevent back flow of blood are found in recall your memory previous lecture میں جب ہم نے بلڈ کو ڈسکس کیا بلڈ ویسلز کو ڈسکس کیا وہاں پہ ایک ٹیبل ہم نے ڈسکس کیا تھا اور کمپیریزن کو سمجھنے کی کوشش کی تھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ valves کی بات کی جائے تو وہ بلڈ ویسلز میں سے خاص قسم کی بلڈ ویسلز میں پائے جاتے ہیں اور وہ veins ہیں وہ capillaries اور arteries میں نہیں ہوتے ہیں dear students آئیے options کو analyze کرتے ہیں option A arteries option B veins option C capillaries and option D all of these آپ ٹک کریں گے option B پر that is the correct option dear students آئیے next mcq کو ڈسکس کرتے ہیں dear students next mcq question number 14 following is function of human blood بتائیے انسانی خون کا کام کیا ہے چار options دی گئی ہیں آئیے درست جواب کا انتخاب کرتے ہیں option A regulate body temperature option B transport waste option C provide defense and option D all of these dear students چاروں options کو analyze کیجئے چاروں options کو understand کیجئے سمجھنے کی کوشش کیجئے پہلی option کا مطلب ہے body temperature کو maintain کرتا ہے دوسری option کا مطلب ہے waste transport کرتا ہے تیسری option کا مطلب ہے جسم کو مدافع دیتا ہے اور چوتھی option کا مطلب ہے all of these اس میں سے correct option کیا ہے all of these آپ ٹک کریں گے all of these dear students next mcq plasma is made up of water and dash plasma مشتمل ہوتا ہے پانی اور dash پر آئیے options کو analyze کرتے ہیں a metabolites and waste b salts and ions c proteins and d all of the above dear students یہاں پر d option correct option ہے آپ ٹک کر سکتے ہیں d option پہ آپ کے blood میں plasma میں water بھی ہوتا ہے metabolites اور waste بھی ہوتے ہیں salts and ions بھی ہوتے ہیں اور proteins بھی پائی جاتی ہیں آئیے discuss کرتے ہیں next mcq question number sixteen these are responsible for blood clotting چار options دی گئی ہیں سوال پوچھا گیا ہے بتائیے کہ blood clotting کس کے ذریعے سے ہوتی ہے option a platelets option b erythrocyte option c neutrophil option d besophil dear students platelets کی بات کی جائے خون کو جمانے میں کردار ادا کرتے ہیں erythrocyte rbc کو کہا جاتا ہے blood oxygen میں help کرتے ہیں خون میں oxygen جذب کروانے کا کام کرتے ہیں neutrophil یہ white blood cell کی ایک type ہے اور یہ immunity میں help کرتے ہیں اسی طرح besophil کی بات کی جائے تو یہ white blood آئیے ڈسکس کرتے ہیں next mcq dear students next mcq question number 17 correct path of blood circulation is dear students recall your memory previous lecture میں ہم discuss کر چکے ہیں blood circulation کے بارے میں ہم نے یہ discuss کیا کہ pulmonary circuit اور systemic circuit کے ذریعے سے blood ہماری body میں flow کرتا ہے ہمارے پورے جسم میں جب خون پہن جاتا ہے جسم کے cells اور tissues اس سے oxygen لے لیتے ہیں blood میں oxygen کی کمی ہو جاتی ہے اس کے بعد de-oxygenated blood veins کے ذریعے سے superior اور inferior ven ڈرین ہوتا ہے یہاں سے دل کے دائیں خانے یعنی right atria میں آتا ہے right atria جب contract کرتا ہے tricuspid lunar wall کھل جاتا ہے اور یہ pulmonary trunk کے لنگز کے پاس جاتا ہے لنگز سے oxygen لے کر دی oxygenated blood oxygenated blood میں تبدیل ہو جاتا ہے اور pulmonary veins کے دل کے بائیں طرف آتا ہے جہاں left atria contract کرتا ہے bicuspid wall کھل جاتا ہے اور یہ blood enter ہو جاتا ہے left ventricle میں جب left ventricle contract کرتا ہے aortic semilunar wall open ہو جاتا ہے اور aorta کے ذریعے سے oxygenated blood body کو supply کر دیا جاتا ہے آئیے چاروں options کو analyze کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سی correct option ہے جس میں یہ pathway بتایا گیا ہے blood circulation کا option a left atria سے left اور body dear students اس option کو analyze کیجئے یہاں ترتیب غلط دی گئی ہے سب سے پہلے blood آتا ہے تو right atria میں آتا ہے آپ اس کو incorrect consider کر سکتے ہیں option b right atria right ventricle وہاں سے lungs اور left atria left ventricle اور وہاں سے body کو supply کر دیا جاتا ہے option c کو غلط ہے آغاز سے ہی left والی side سے blood جسم میں نہیں آتا ہے دل میں نہیں داخل ہوتا ہے بلکہ right والی side سے داخل ہوتا ہے d option right atria lungs right atria کے فوراں بعد blood lungs میں نہیں جاتا بلکہ right ventricle میں آتا ہے وہاں سے lungs لنگز میں لنگز سے left atria left atria سے left ventricle اور پھر body کو supply کر دیا جاتا ہے آپ ٹک کر سکتے ہیں option b next mcq question number 18 patient with blood group a can be given the blood of donor who has ایک مریض ہے جس کا blood group a ہے اس کو کس انسان کا خون دیا جا سکتا ہے donate کیا جا سکتا ہے آئیے چار options کو analyze کرتے ہیں option a blood group a اور a b option b blood group a اور o option c blood group a only and option d blood group o only dear students recall کر لیجئے ہم previous lecture میں discuss کر چکے ہیں کہ o blood group universal donor ہوتا ہے کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے اور a b blood group universal recipient ہوتا ہے کسی کا blood بھی لے سکتا ہے اس statement کو دیکھئے یہاں پر جو patient ہے اس کا blood group a ہے اور سوال پوچھا ہوا ہے کہ a blood group والے patient کو کون سا blood لگ سکتا ہے پہلی option analyze کیجئے a تو لگ سکتا ہے لیکن a b نہیں لگ سکتا دوسری option کو دیکھئے a blood group donate کیا جا سکتا ہے it means b option is the correct option c option کو دیکھئے blood group a only یہ incorrect ہے اور d option کو دیکھئے blood group only یہ بھی incorrect ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے universal donor کا blood بھی a کو لگ سکتا ہے اور a blood group والے donor کا blood بھی recipient کو لگ سکتا ہے اگر recipient کا blood group a ہے dear students یہ ہمارا 18th mcq ہے آئی next mcq کو discuss dear students next mc q 19 the death of heart tissues is called recall your memory previous lectures میں ہم discuss کر چکے ہیں cardio vascular disorders کے بارے میں معلوم ہیں یہ دراصل دل اور دل سے جڑی خون کی نالیوں کی خرابیاں ہیں انہیں مجموعی طور پر cardio vascular disorders کہا جاتا ہے dear students cardio vascular disorders کی بات کی جائے یہ مختلف طرح کی ہوتی ہیں ہم discuss کر چکے ہیں ethereo sclerosis کو arterio sclerosis کو اسی طرح myocardial infection کو dear students ethereo sclerosis یا arterio sclerosis کی بات کی جائے یہ arteries کی بیماریاں ہیں myocardial infection کی بات کی جائے جسے of heart tissues is called کہ دل کے tissues کا dead ہو جانا کہلاتا ہے آئیے option one کو دیکھتے ہیں ethereo sclerosis یہ غلط ہے ethereo sclerosis میں کیا ہوتا ہے ہمیں معلوم ہے previous classes میں discuss کیا جا چکا ہے اس بیماری میں arteries narrow ہو جاتی ہیں پلے اکچھا ہو جاتا ہے اگر وہ ایک بی option کو دیکھئے arterios sclerosis یہ بی arteries کی ایک بیماری ہے اور اس میں arteries کی دیواریں سخت ہو جاتی ہیں کیلشیم کے ڈیپوسٹ کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے c option کو دیکھئے myocardial infection dear students یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے myocardial کا مطلب cardiac muscles ہوتا ہے اور infection کا مطلب دراصل tissue death ہوتا ہے تو آپ tick کر سکتے ہیں c option کو that is the correct option d option کو دیکھئے thalassemia یہ خون کی ایک بیماری ہے یہاں پر چار options میں سے جو correct answer ہے وہ option c آئیے next mcq کو دیکھتے ہیں question number twenty what happened when a mismatched blood is ریسیپینٹ کو لگا دیا جائے ڈیر سٹوڈنٹ ریکال کیجئے پریویس کلاسز میں ہم blood group systems کو discuss کر چکے ہیں blood transfusion کو discuss کر چکے ہیں blood transfusion کا مطلب کیا ہے خون کا ایک donor سے لے کر کے ایک ریسیپینٹ کو منتقل کیا جانا یہ life saving process ہے خون کمی کو پورا کرنے کے لیے یا بیماری کی وجہ سے جسم میں خون کی کمی ہو جائے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے donor سے blood لے کر کے پیشنٹ کی باڈی میں انجیک کیا جا سکتا ہے اب ہم discuss کر چکے ہیں کہ blood transfusion سے پہلے cross matching کروائی جاتی ہے اور ایک جیسا blood ہی donor سے recipient کو transfer کیا جاتا ہے اچھی طرح سے compatibility کو چیک کیا جاتا ہے blood test کیا جاتا ہے group کو match کیا جاتا ہے اور infectious diseases کو test کیا جاتا ہے اس کے بعد blood transfusion کا عمل اگر cross matching کے بغیر ہو جائے تو کیا خرابی ہو سکتی اپشن اپشن انٹی بوڈی اف ریسیپینٹ بلڈ ڈسٹروی ڈانر آر بی سیز اگر بلڈ مسمیچ ہے اور ڈانر سے ریسیپینٹ کو لگا دیا جاتا ہے تو یہ اپشن کریک کنسیڈر کی جا سکتی ہے کہ جو ریسیپینٹ کا خون ہے اس کی انٹی بوڈی آنے والے انسان کے خون کو تباہ کر دیں کیونکہ وہ اس کو انیمی کے طور پر کنسیڈر کریں گی بی اپشن کی بات کی جائے یہ اپشن بھی ہو سکتی ہے اگر مسمیچ بلڈ ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے ڈانر کا بلڈ اپنی انٹی بوڈی بنائے اور ریسیپینٹ کی انٹی جن کے اوپر اٹیک کر دیں ان کے آر بی سیز کو ڈسٹروی کر دیں سی آپشن بوڈ کین ہے پن اپشن نن آف دی کین ہے پن اپشن چار اپشن کو انیلائیز کیجئے اچھی طرح سے غور کرنے پر آپ جس نتیزے پر پہنچتے ہیں وہ اپشن سی سی اپشن اس دا کوریکٹ اپشن دی سٹوڈنٹس یہ ایم سی کیوز تھے جو کے چیپٹر نمبر نائن کی ایکسرسائز میں دیئے گئے تھے مجھے امید ہے یہ تمام ایم سی کیوز آپ لوگ انڈرسٹین کر چکے ہیں ان ایم سی کیوز کو آپ نے انڈرسٹین کو فالو کریں گے اور امتحانات میں اچھے نمبر حاصل کریں گے اگلے لیکچر تک کے لئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ